برادر محترم بھائی علی رضا نوری صاحب نے اپنی حاضری کو اپنی منزل تک پہنچا دیا اللہ ان کا پڑھنا اپنے اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں ہیلو قبول و منظور فرمائے میں سعداد کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور کملا شاہ جی کی آنکھوں میں آسو دیکھ کے ابھی پرسوں کاری شاہر لموت قادری صاحب ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تو میں نے خود جب ان کو لاہد میں اتارا تو میں وہ سوچ رہا تھا میاں صاحب فرماتے ہیں کہ دولی دے بچ بہ کے دولی ان دولی کی دولی دولی دے بچ بہ کے دولی ان دولی کی دولی سکھیانے سو کاج سوارے تو اہم زندگی رولی یہ زندگی بس کچھ اس طرح سے ہے جب انسان دنیا میں آتا ہے کان میں ازان دی جاتی ہے اور جب جاتا ہے بغیر ازان کے اس کی جماعت ہو جاتی ہے ازان اور جماعت میں جتنا وقفہ ہے وہ زندگی ہے بس اور میں ایک بات یہ دربارشی پر میں حاضر ہوا ہوں کبھی کسی بڑے سیٹھ بندوں کے بڑے بڑے غیسوں کی آپ نے کبرے دیکھی ہیں مزار دیکھیں نہیں بنتے ہیں مزار انہی کے بنتے ہیں ابھی میں میرا شریف ایٹ کی طرح علاقہ ہے پنڈی گھیب کی طرف تو وہاں بابا جی آ کر بیٹھ گئے اور اللہ اللہ کرنے لگ گئے لوگ کہنے لگے بابا جی یہاں تو جنگلی جانور ہے وہ آپ کو کھا جائیں گے انہوں نے کہا بیٹا اج میں آیا ایک وقت آئے گا ساری دنیا آئے گی حاضر ہوئے ہوں گے کافی سنافان تو وہاں جب میں گیا تو اتنا عجیب رنگ اور عجیب محول تو جہاں فقیر دیرے لگا دے پھر وہاں ایک نئی دنیا آباد ہو جاتی ہے تو یہ جتنا فیض ہے یہ سادات کا اللہ اس فیض کو جاری و ساری رہے جنہوں نے رب کو منایا ہے رب پھر ان کی زباں پہ بولتا ہے قبلہ علی شیر حاکم صاحب تشریف فرما ہے اور میرے ہمارے بھائی جناب بہترم نصیر احمد چیشتی صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ شکیل بھائی ہم نے ایک وجہ سلام پڑھنا تھا ان کا شڑول ہے اور اچھی بات ہے کہ شڑول کے مطابق لیکن کچھ تخیر ہو گئی نہ جانے کیا ہو گیا اور کیا سے کیا ہو گیا ایک بات کیونکہ میرا تعلق ہے سائیوال سے اور سائیوال کے آگے آگے ہے پادپتن شریف ہوتے ہیں میرا پیر فرید جنا پیر فرید دانو کرے ذرا ایک وری سبحان اللہ کہہ دے بس لمبی نہیں کرنی علی شیر بھائی نمائک دینا ہے جنا مرشد والا ایک وری چھانے بار کے بولے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید نصیر بھائی توسی بھی چشتی ہو تو میں بھی زوق چشتی رکھتا نوری بھائی بیٹھے نے علی شیر حاکم صاحب بابا فرید دین گنجے شکر لوں شکر لوں بڑا پیار آپ ایک دن رستے وچ کھڑے لیں تو تاجر شکر دی بوریاں لے کر جا رہے ہیں تو شہنشاہ بابا فرید دین فرما لے گا پتر اندھے وچ کیے انہیں کہا جی میں کہا دیتا نا شکر ہے تو بابا صاحب نے کہنا ہے پھر دے کہ میں نے کھولنیاں پیڑیاں نہیں لانیاں پیڑیاں نہیں منڈی تو میں دیر ہو جائے گی کہہ لگا بابا جی نمکے فرما لگے پتر کیے انہیں کہا نمکے فرما لگے چال پتر پھر نمکی ہوزی چال پتر پھر اے پھر کینا دے دروازے جیتی وے اے میں نہیں باندے انہیں ڈھوٹ گیا دیتی انہیں ہو گیا منڈی وے چھ جیڑی بوری کھولے اندے وے چی نمک ایتھے آڑی چاہی دیتی آڑی چاہی دیتی ایک وری کہا دے سبحانہ مسائی باتک راضی جاو جیڑی کھولے اندے وے چی نمک انہیں کہا ہوئے 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 ایک ہی کر بیٹھا میں میں کہہ دیتا سائیاں نے مور لا دیتی پھر بوریاں چکیاں تے شہنشاہ کو کہا لگا بابا جی میں چوٹ بولیا شکرزی میں کہہ دیتا نمک ہے تسی مور لا دیتی حضور نمک دیتے قیمت کوئی نہیں شکر دی قیمت ہے یہ تے سارا ہی نمک بڑ گیا تے ہونو میں نو کھٹا پہ جان لائے فرما لگے کی زی انہیں کہا بابا جی شکرزی نہیں بولے نہیں بولے نہیں بولے مسکرا کے ذرا مسکرا انہیں کہا بابا جی شکرزی فرما لگے چال پتر پھر شکری ہو سی حق فرید ہاتھ چوکے گیا دو حق فرید سارے بولو سارے حق فرید آجی دارو جنابیرے مرشد باستے بولے اللہ کرے میرا مرشد ہو دی کانڈو کے ہتھ رکھ کے بولے آجی آجی حق فرید یا فرید سارے بولو سارے بولو حق فرید یا فرید بابا فرید دین گنجے شکر آپ دے مرشد کریم فرما دے فرید دین حضرت مختیار کاکی فرما دے فرید دین جنابندہ حق فرید کہندہ تیری گلی بچو لنگیا اے میں نہیں کیا اے بابا صاحب دے مرشد کریم فرما دے پتر فرید جناب حق فرید کہندہ تیری گلی بچو بھی لنگیا وہ بھی جنتی ہو گئے اور جنتی بندہ بولا رہا ہے میرے چملہ سن لو پھر بولی یہ تھے میں علی شیر مائی نمائک دے رہے ہیں آپ انہوں نے ایک مرید نے دیتا پلات کہ حضور آپ تسی قبول کرلو جویں شاہ جینوں کو مرید آکھے کہ حضور نظر نیاز قبول کرو علاقے بچ کچھ لوگ سن انہوں نے سمجھا ادھا وارث کوئی نہیں ہوتے کر لیا انہوں نے کہا دسوں کو رجزید آپ فرما لگے ہوتے کوئی نہیں آپ فرما لگے جویں ہوتے انہوں نے کر لیے انہوں نے کہا حضور اوکی میں فرما لگے آہ زمین کو لوں پوچھ لیے انہیں کہا بابا جی میں زمین بول دی نہیں بیکھی آپ فرما لگے جی فرید دی ہوئے گی تو بولے گی آج بجڑا ہویا نا فرید جی ملا سوڑ کے بولنے میں آنے شیئر وہ بہیک دینا ہے بابا جی میں بول دی بیکھی فرما لگے چلا چلیے اسے زمین تیائے جس پلاٹ دا رولا زی کوتوالی کہنے دا بابا جی میرے کے ہاتھ نہیں بول دی آپ فرما لگے زمین دست تکندی ہے ہون جڑا نہ بولے آپ فرکتو بولے گا میں مائک چھڑڑ لگا جے زمین چھو آواز آئی اے زمین بھی فریدی ہے تے او زمین بھی فریدی ہے ہاتھ چکے جندی جندی بندہ جندی بندہ ہاتھ چکے سارے بولو سارے بولو سارے بولو سارے بولو میں لوری صاحب میں رمضان شریف چھے اپرل چودھوے رمضان مدینے جا رہے ہیں میں سرکار دے روزے دی جالیاں دے سامنے سائیاں دی مارگا چی سلام پیش کرا گا تے ہر اس بندیدی محبت وچھ دعا بھی کرا گا کہ یہ اللہ جی نے ملک والچ بے کے میرے مرشد ملک کے ہاتھ چکے بولیا انہیں بھی مرد تو پہلے مدینے پاک دی ہاتھ ہاتھ سارے بولو حق پرید یا برید سارے بولو حق پرید یا برید میری جند حق پرید یا برید میری جند میری جان پرید یا برید او میری جند میری جان پرید میرا مان تران پرید بولو حق پرید یا برید بولو حق پرید یا برید بڑی میری اکپرید ندہ نارا بجدہ لکھانو میرا بابا کجدہ او لکھانو میرا بابا کجدہ او میری جنگ وچ شان فرید او میری جنگ وچ شان فرید میرا مان تران فرید بڑی میری بولو حق پرید یا برید سید محمد نفیس شاہ صاحب سیالوی جنب حافظ سید محمد نفیس شاہ صاحب سیالوی جنب عزت باب سید علی رضا شاہ صاحب سیالوی جنب محترم سید شاہ حسین شاہ صاحب گلانی سیالوی اور صداد کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بزرگوں کی محبت میں ان کے عرص مبارک کی تقریب کے سنسلہ میں اس کو صورت محفل کا احتمام کیا علی شاہ جی اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے سب ہی پیاروانوں کو دعا ہے چنگی مندی سجنہ کونوں میں اس بندے نو کہہ رہے ہیں جنہوں اسی صبح اللہ کہہ انتے مجبور کیتا ہے تو انہوں نراض ہو گیا کوئی ہویا تھے نہیں پھر جنہ صبح اللہ کہہ دی میں نو بھی پتا لگے جنہ نراض ہویا جنہ کسے نے غصہ کروی لیا چنگی مندی سجنہ کونوں سہواری ہو جاندی یار یراندہ گلہ نہیں کر دے اصل فرید جنہ دی لیاو یار حوالے رب دے اے میلے چار جنہ دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن فیر ملا گے یہ ساؤن بہت کمسورت ہے کیا نام ہے المدینہ اللہ مدینے والے کا صدقہ آپ کو بھی مدینہ دکھا دے بہت اچھا ساؤن اللہ پاک برکتی عطا فرمائے علی شیر حاکم صاحب کو میں ان سے خوشبوے حاکم آتی ہے اور حاکم احمد علی حاکم میرے شہر ساہیوال کا فخر ہے اور سنبا الحمدللہ اللہ نے انہیں بھی بڑی عزتیں دی ہیں اور جناب علی شیر حاکم صاحب نے ان کے انداز میں اور ان کی محبت میں جیسے پڑا ہے انہوں نے بھی کمال پڑا جیسے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اللہ پاک نے حضور کے ذکر کا صدقہ ان کو عزتیں عطا کی میں جناب علی شیر حاکم صاحب سے ملتمیز ہوں کہ اپنی نوکری کا آغاز فرمائے جی بسم اللہ ملتمیز ہوں